دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم چہرے کے غیر ضروری بال کیسے ختم کیے جائیں چار طریقے جانے خواتین کے چہرے اور جسم پر زیادہ بال نہیں ہوتے ان کے جسم اور چہرے پر بہت زیادہ سرمائی اور ہلکے بال ہوتے ہیں جو مشکل سے نظر آتے ہیں لیکن بہت سی خواتین میں ہارمونل تبدیلیوں کی وجہ سے چہرے پر گھنے اور گھنے بال اگنے لگتے ہیں ایسے میں وہ اپنے بالوں کو ہٹانے کے لیے ترہ ترہ کی قریمے وغیرہ استعمال کرنے لگتی ہیں اسی وقت کچھ خواتین چہرے کے ناپسندیدہ بالوں کو ختم کرنے کے لیے بلیچنگ، بیکسنگ یا تھریڈنگ کا بھی سہارا لیتی ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو گھریلو ایجاج کی مدد سے چہرے کے ناپسندیدہ بالوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں اس کے لیے چنے کا آٹا ایک پہترین گھریلو علاج ثابت ہوتا ہے جی ہاں چنے کے آٹے کا استعمال کرکی آپ اپنے چہرے سے ناپسندیدہ بالوں کو ہٹا سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ چہرے کے ناپسندیدہ بالوں کو دور کرنے کے لیے چنے کے آٹے کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے چنے کے آٹے سے چہرے کے غیر ضروری بال کیسے ختم کریں نمبر ایک چنے کا آٹا اور ہلتی اگر آپ کے چہرے پر ناپسندیدہ بال آ رہے ہیں تو آپ چنے کا آٹا اور ہلتی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے چنے اور ہلتی برابر مقدار میں لیں اب اس میں ارکی گلاب ملا دیں اسے اچھی طرح مکس کریں اور اب اسے پورے چہرے پر لگائیں پھر جب یہ سوک جائے تو ہلکے ہاتھوں سے رگڑیں اور نیم گرم پانی سے چہرہ دھولیں اس سے آپ کے چہرے پر چمک آئے گی ساتھ ہی آہستہ آہستہ غیر ضروری بالوں کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے نمبر دو چنے کا آٹا اور لیمو کا رس چہرے کے ناپسندیدہ بالوں کو ختم کرنے کے لیے آپ چنے کا آٹا اور لیمو کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے دو چمچ چنے کا آٹا لیں اس میں ہلڈی پاودر ارکی کلاب اور لیمو کا رس ملا دیں اب اسے اچھی طرح مکس کریں اور پھر اسے پورے چہرے پر لگائیں اسے اپنے چہرے پر تیس سے پینتیس منٹ تک لگا رہنے دیں پھر سرکل اور موشن میں اپنے چہرے کا مساج کریں اور اپنے چہرے کو نیم گرم پانی سے دھولیں چہرے کے ناپسندیدہ بالوں کو ختم کرنے کے لیے آپ ہفتے میں دو بار چنے اور لیمو کا پیسٹ لگا سکتے ہیں اسے آپ غیر ضروری بالوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین چنے کا آٹا اور پپیتے کا گودہ چنے کا آٹا اور پپیتے کا گودہ بھی چہرے کے ناپسندیدہ بالوں کو دور کرنے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے اس کے لیے دو چمچ چنے کا آٹا لیں اس میں الویرہ جل بادام کا تیل اور ایک چمچ پپیتے کا گودہ شامل کریں اب ان سب کو اچھی طرح مکس کریں اور پھر اسے اپنے چہرے پر لگائیں آدھے گھنٹے کے بعد انگلیوں کی مدد سے چہرے کو مخالف سمت میں رگڑیں جی ہاں مخالف سمت میں آپ نے چہرے کو رگڑنا ہے اس کے بعد چہرے کو آم پانی سے دھولیں آپ اس پیسٹ کو ہفتے میں دو تین بار لگا سکتے ہیں آپ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں نمبر چار ہے ہمارے پاس چنے کا آٹا اور موں کا آٹا جی ہاں خواتین و حضرات چنے کا آٹا اور موں کا آٹا بھی چہرے کے ناپسندیدہ بالوں کو دور کرنے میں بہت کارامت ثابت ہو سکتا ہے اس کے لیے چنے کا آٹا لیں اور اس میں موں کی دال کا آٹا ملا دیں اب اس میں ار کے گلاب یا لیمون کا رس ملا لیں اس کے بعد اس پیسٹ کو پورے چہرے پر لگائیں اور خوش کھونے دیں پھر انگلیوں کی مدد سے چہرے سے آہستہ آہستہ پیسٹ کو ہٹائیں اور پھر اسے عام پانی سے دولیں بہترین نتائج کے لیے آپ اس پیگ کو ہفتے میں تین چار بار لگا سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی کابش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا کیونکہ اچھی اور میٹھی بات بتانا بھی صدقہ ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت السلام علیکم